بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز اور میں ہوں علی شاہ واسی نظر آلتے ہیں نیوز ہرڈلائنز پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رو بھسن نے دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان نے صدر پاکستان آرے فلوی کو پیغام بجوایا کہ مجھے کسی بھی صورت میں صدارتی اختیار کے تحت خود کو ملنے والی سزاؤں کی معافی نہیں چاہیے پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری نے کہا ہے کہ صدر مملکت کے پاس آئینی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عدالت کی طرف سے سنائی جانے والی سزا معاف کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مختلف حلقوں بشمول سوشل میڈیا سے ایسے مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ صدر عزوی کو عمران خان کی سزائیں معاف کر دینی چاہیے الیکشن کمیشن کی جانب سے سنی اتھار کانسل کی مقصود نشستوں کا فیصلہ آج بھی نہ ہو سکا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سنی اتھار کانسل کی مقصود نشستوں کے معاملے پر تمام درفاستیں یکچا کر دی اور سماعت کل تک ملتوی کر دی صدر مملکت آریف حلوی کی جانب سے سنی اتھار کانسل کی خواتین اور اقلیتوں کی مقصود نشستیں مکمل ہونے تاک قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی اسمبلی مسترد کرنے جبکہ دوسری جانب سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی جانب سے انتیس فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کرنے کے حوالے سے آئین او کانون کے مائرین واضح طور پر دو آرہ میں بٹ گئے ہیں فلسطینی وزیعظم محمد اشتیا نے اپنے عوضے سے مصطفی ہونے کا اعلان کر دیا محمد اشتیا نے غزہ میں حماس اور اسرائیلی پوچ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا محمد اشتیا کا کہنا ہے کہ غزہ کی کشیدگی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے نئی حکومتی اور سیاسی انتظامات کی ضرورت ہے اور پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز پشاور ظلمی کے مالک جعوید افریدی نے کپتان بابرازم کو قیمتی گاڑی توفے میں دینے کا اعلان کر دیا اسلام آباد یونائٹڈ کے حلاف شاندار سنجری سکور کرنے کے بعد جعوید افریدی نے بابرازم کے لیے توفے کا اعلان کیا جعوید افریدی نے سوشل میڈیا پر گاڑی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اس مارڈر کی گاڑی کو جو پہلی بار بابرازم چلائیں گے جو پاکستان میں تیار کی گئی ہے واضح ہے کہ گزشتہ روز پی ایس ایل کے تیرے میں میچ میں پشاور ظلمی نے اسلام آباد یونائٹڈ کو آٹھ رن سے شکست دی تھی موسیقی پیر جو گوٹ کے قریب درگاہ حضرت پیر بھورل شاہ کا افتتا کر دیا گیا درگاہ کا ترقیاتی کام ہلاکے کی معروف شخصیت محمد نواز ویسٹڑو کے مالی تعاون اور مسلسل نگرانی میں مکمل کیا گیا افتتائی تقریب کے میمانے خصوصی محمد نواز ویسٹڑو تھے درگاہ حضرت پیر بھورل شاہ پہنچنے پر نئے خلیفہ کا شاندار استقبال کیا گیا افتتائی تقریب میں ہلاکے کی عوام نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر ہلاکے کے معززین نے درگاہ کا ترقیاتی کام کروانے پر محمد نواز ویسٹڑو کو مبارک بات دی اور درگاہ حضرت پیر بھورل شاہ کا خلیفہ بھی مقرر کر دیا خلیفہ مقرر ہونے پر ہلاکے کے معززین مولوی غلام حسین مولا بکش ویسٹڑو شہباز ویسٹڑو نصر اللہ انساری ممتاز شیخ سامانو ویسٹڑو پیر بکش ویسٹڑو سناولہ ویسٹڑو امام دین ویسٹڑو اور دیگر نے درگاہ کا ترقیاتی کام کروانے پر محمد نواز ویسٹڑو کو مبارک بات دی اور شکریہ ادا کیا اس موقع پر علاقی کی ترقی اور نئے خلیفہ کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی ہیڈ لینگز آپ نے جانی فیلوک کے لیے اکنا ہے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے گے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر